ماروار ریاست کا اتنا بڑا اور درلب مانچترے جس کی فوٹو ہم کیمرے سے نہیں لے پائے تو اس کی فوٹو لینے کے لیے ہمیں اڑھانا پڑا ڈرون دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں جو آپ کو ایک کتاب دکھائی دے رہی ہے یہ کتاب نہیں یہ راجستان کے اندر جو ماروار راجے تھا اس کا نقصہ ہے اور یہ اٹھارہ سو اڑھ سٹھ کے اندر لگ بگ بناوا ہے اور اس جمعانے کا ہے اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے یہ جو نقصہ ہے وہ رنسیر سنگھ جی کے پاس میں ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس اور ہو لیکن ہم نے آج تک یہ نقصہ اتنا پرانا پہلی بار دیکھا ہے تو یہ کھول کر کے دکھائیں گے آپ کو رنسیر سنگھ جی یہ ہے حکم پوری چیز ایک ایک گاہوں میں اس میں اس کے اندر ہے اس نقصہ ہے ایک ایک گاہوں میں چھوٹی موٹی ڈھانیاں بھی ہیں نا جتی تو یہ جیسے یہ کلر لگ لگے سے ہے یہ کیا حکم یہ راد دھرا ہے یہ ہے راد دھرا مطلب باد میر اور مہیچوں کا جو علاقہ تھا اچھے اچھے یہ ہو گیا یہ وہ ہے اس کو ایک لگ کل جیسے یہ اس میں نا حکم دیکھو یہ اس کی کی بھی ہیں تو حکم یہ جو آج نقصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی پورانا نقصہ ہے map of Marward جو جھوٹپور پرنسلی سٹیٹ تھا اور اس نقصے کی خاصیت یہ ہے کہ Marward کے اندر موجود ایک ایک گاہوں کی اس کے اندر ڈیٹیل دی ہوئی ہے اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں گے اس میں جتنے بھی گاہوں ہیں جو Marward پرانت میں تھے چھوٹے بڑے گاہوں ڈھانی اورن ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی اور اس نقصے کی ایک خاص بات اور ہے کہ انگلیش لینگویج کی ایولیوشن سے پہلے کا نقصہ ہے کیونکہ آپ اگر اس میں جو بھی سپیلنگز دیکھیں گے جیسے جیسے جیسل میر آپ دیکھ لیجئے جیسل میرے تو یہ الگ الگ اس کے اندر سپیلنگز دیکھی ہوئے جو آج مورڈن ڈے انگلیش کے اندر آپ کو سپیلنگز نہیں ملے گی تو اسی لیے یہ خاصیت ہے اس نقصے کی اور اس میں بہت ہی سپیسیفک کی بھی دی ہوئی ہے جو ریفرنسز کے لیے جو اس میں گاؤں دیئے ہوئے ہیں کہ انٹائرلی جاگیر خالصہ ویلیجز ویلیجز ان جوائنٹ پوزیشن آف جیپور اینڈ جوکپور اورن ٹرائی جنکشنز ریلوے لائنز ہر چیز کا اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل دیا ہوئا ہے جو آپ اسے میچ کر سکتے ہیں ان فاکٹ اس ٹائم پوپولیشن کیا تھی اس کے بھی دے رکھیں جیسے یہ 0 to 300 کے اندر کی چھوٹا گولہ ہے تو جیسے آپ اس گاؤں کو دیکھ لیں جیسے آپن یہ گولہ سگنفائے کرتا ہے اس کی پوپولیشن کو اور بہت ہی ڈیٹیل نقشہ ہے یہ اور یہاں پہ آپ کی رادھرہ آگئی یہ جوتپور کیپیٹل آگیا سیوانہ ہر چیز اس میں آپ کو ملے گی جو ماروار سے ریلیشن میں ہے یہ بناوایا کس نے ٹائم کس کے ٹائم کا بناوایا یہ یہ ہکم اگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا یہ میرے خیال سے مہاراجہ تکت سنگھ جی جب ویراجمان تھے پارٹ ویراجے اس ٹائم کا ہے اور یہ نقشہ کیلکٹا کے اندر پرنٹ ہوا ہوا ہے اور آپ اگر یہاں پہ زوم کریں گے رائٹ ان سائیڈ بوٹن کورنر پہ تو آپ اس کو پڑ بھی سکتے ہیں یہ نقشہ اس ٹائم پہ کیلکٹا کے اندر کمیشن ہوا تھا وہیں پہ بناوایا ہے یہ کہ یہ جیسے جیسے وائٹ ہے نا انٹائرلی جاگیر اب جیسے یہ را کنٹالیا یہ جاگیر مانڈا جاگیر اہوا جاگیر جو سفید سفید ہیں مطلب گہاؤں میں اٹھا کر ہے اچھے اچھے اور یہ جو یہ ہے نیسان یہ ہے کہ جوائنٹ پوزیشن آف جودپور اینڈ جاپور کہ مطلب جو جودپور اور جاپور کے سملیت سملیت یہ گاؤں تھے جیسے اسامبر ہے سامبر آدھا جودپور میں تھا اور آدھا جاپور میں تھا اچھے دوسرا یہ جیسے یہ ہے یہ ہے جیسے یہ یہ ریلیجیس اور چیریٹیبل گرانٹ مطلب وہ ساسوں کی بھی جیسے ساسوں کی جو گاؤں چھوڑے ہو تھے وہ چھوڑے ہو تھے وہ میچارہ اور یہ مشتقرہ مطلب جوائنٹ پوزیشن آف دربار اینڈ جاگیردار گدار کے ساتھ کا ہو گیا اور یہ خالسہ خالسہ گاؤں اور یہ یہ نہیں ایسے یہ یہ بورڈر یہ پرگنا ریلوے لائن ٹرائے جنکشن اورن اورن کو اس سے سگنیفائی کیا ہے بھائی یہ ایسے یہ ہے ہیلز جیسے یہ دیکھو یہ نا بھائی ہیلز ہو گئی یہ ہیلز ہو گئی ہے پھر کیپٹل آف پرگنا ہے بڑا گولا اور پھر یہ آبادی کے حساب سے آپ دیکھو ہر گاؤں میں گولے گولے بنے ہوئے تو یہ آبادی ہے جیسے تین سو تک کی آبادی میں بلکل چھوٹا گولا پھر تین سو سے پانچ سو کا بڑا گولا ہزار کا سب سے بڑا گولا اچھا یہ گولے اسی حساب سے بنے ہوئے ہر جنہیں یہ گولے گولے بنے ہوئے یہ سگنیفائی کر رہا ہے اس کی جیسے بلڑا گیا بلڑا بڑا مطلب ہزار سے اوپر گاؤں میں ہے مطلب ہزار سے اوپر رہنے والے نیوہ سی اور اس ہی میں یہ را ڈیگر نا انٹائرلی جاگیر اور میرے خیال سے پانچ سو لوگ رہتے تھے اس گاؤں میں اس ٹائم پہ آبادی پانچ سو تھی اس حساب سے ہریہ ڈانہ آ گیا بورنڈا رنسی گاؤں کھیجڑلا اکم اس میں جیسے کیا ہے کہ آپ اگر جیپور کی سپیلنگ آپ نوٹس کریں گے تو جے ای وائی پی او آر ای اور جیپور کی مارڈن دے سپیلنگ ہے جے اے آئی پی او آر تو اس کا ریزن یہ ہے حکم کی جو ایلفہ بیٹ ہے یو یہ انگلیش لائنگویج میں لیٹریچر میں لیٹر آن انٹریڈیوز کرایا گیا تھا تو جہاں جہاں پر یو آتا ہے وہاں پہ پہلے او لکھتے تھے اس کو جیسے او دیور کو دیکھی آپ یہاں پہ گوھر فرمائیں تو ماروار کا نیبرنگ پرنسلی سٹیٹ تھا بیکانیر آپ اگر یہاں پہ گوھر فرمائیں گے تو دیکھئے بی آئی سی کے اے این ای ای آر یہ ایٹین ہنڈرڈز کے اندر ایسے لکھتے تھے اس کو اور موڈن ڈے سپیلنگ بیکانیر کی بی آئی کے اے این ای آر تو انگلیش لائنگویج کا جو ایولیوشن ہے یہ اس سے پہلے کا نقشہ ہے تو یہ تھا ماروار ریاست کا دل لب مانچتر ایک ایسا مانچتر جس میں ریاست کی ہر طرح کی بھولک جانکاری دی گئی ہے یہ مانچتر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے کیمرے کی فرمائن نہیں آ رہا تھا سو ہمیں اس کا پورا چتر لینے کے لیے ڈرون کا سہارا لینا پڑا اگلے ویڈیو میں ہم پھر اسی طرح کی دل لب اور کام کی جانکاری لے کر اوپس دیت ہوں گے تب تک بنے رے گیان درپن یوٹیوب چینل اور سوریہ گرزنا فیس بک پیج کے ساتھ دنیواد جے بھارت جے ہند